بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز آپ دیکھ رہے ہیں فنی برڈز اور میں ہوں آپ کا دوست وسیم احمد آج ہم آپ کے لئے لائیں ایک ایسی یونیک اور انٹیک چیز جس سے آپ کے گھر میں پرندے آپ نے رکھے ہوئے ہیں تو جس گھر میں پرندے ہوں چوبے وہاں پہ آ ہی جاتے ہیں اگر آپ کے گھر میں پرندے ہیں اور چوبے کی تدازت کافی بڑھ گئی ہے آپ کے چوبے پرندے کو کھا رہے ہیں آپ کو ڈسٹرب کر رہے ہیں اور بڑا ایک جیب فیل ہوتا ہے جب چوبے آپ کے گھر میں پھیر رہے ہوں تو ان کو ختم کرنے کے لئے آج میں مارکیٹ میں گیا تھا مجھے یہ ایک پورڈر ملا ہے بڑا کمال پورڈر ہے اس کو میں نے پہلے بھی یوز کیا ہوا ہے یہ انڈین پورڈر ہے اس کو ہم کس چیز میں ڈال کے دیں گے چوبوں کو اس کے بارے بتا دیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے پاس میں نے ایک انڈالر توڑ کر کھا ہوا ہے اور ساتھ چماٹر کاٹے میں میں نے اور ساتھ میں نے یہ آڑو کا پیس رکھا ہوا ہے اب میں نے یہ دوائی کھول کے اس کے دنے بکس کر دنی ہے تھوڑی سی اور اس کو کسی تیلے کے مجھ سے حالا دینا ہے اس کے علاوہ میں نے ٹیماتروں پہ بھی دوائی لگا دنی ہے اور پھل پہ یعنی کہ آڑو پہ بھی دوائی لگا دوں گا ان کو میں اپنے جو میرے شیڈ میں چوہیں ہیں وہاں کو میں سرف کروں گا انہیں اور صبح جب وہ چوہیں مریں گے تو آپ کو ان کی ویڈیو بھی بنا کر دکھائیں گے کہ یہ کیسے کام کرتی ہے یہ انٹیک طریقہ آپ استعمال کریں اپنے گھر سے اپنے پرندوں کے کیجوں سے اپنے شیڈ سے چوہوں کو بگا دیں یہ بہت سمپل اور بہت عالی طریقہ ہے اب بھی ہمارے ساتھ رہیے گا اس کو کنٹینو کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں یہ کیسے کام کرتا ہے دوستو یہ ساشے نکلائے اس کے اندر سے اس کو ہم یہاں سے پھاڑیں گے اور انڈے میں ڈال کے انڈے کو مکس کر دیں گے اور پھر اس کو اپنے برڈز کیج کے باہر اپنے شیڈ میں رکھ دیں گے اور پھر اس کا کیا رزالٹ آئے گا جب رزالٹ آئے گا وہ بھی دکھائیں گے آپ کو ویڈیو بڑے مزید کی ہونے والی ہے آپ یہ یوز کریں تو انشاءاللہ اللہ پاک فضل سے چوموں سے مکمل طور پر آپ نجاز حاصل کر لیں گے بہت بڑی چوہ سے مریں گے بس آپ کو یہ ڈال کے اوپر اکھنے کی دیر ہے پھر دیکھے گا اس کا کمال ابھی میں دوائی کھول کے اس میں مکس کرتا ہوں اور پھر دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں جی یہ میں اس کو اوپن کر رہا ہوں اوپن کرنے کے بعد اس کو اس کے اندر ڈال رہا ہوں یہ دیکھیں یہ کیمیکل ہے زہر ہے کوشش کیجئے گا اس کو جوز کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھولیں تاکہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ آپ کو تلپیش نہ ہو اور اچھی طرح آپ نے آپ نے اس کو اسنبال لینا ہے پرندوں سے گھر میں چھوٹے بچے ہیں اور اپنے آپ سے اندھ کو دو رکھیں یہ میں اس کے طرح مکس کر دیا ہے ڈال دیا ہے اب میں اس کو یہاں سے ہلا دیتا ہوں انڈے کو انڈے کو توڑ کے میڈیسن ڈالنے کے بعد کیمیکل ڈالنے کے بعد اس کو میں یوں ہلا رہا ہوں ہلانے کے بعد آپ نے اس کو رکھ دینا ہے ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ یہ میں پھر بتا رہا ہوں ان کو بچوں کی پہنچ سے اور یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح آپ نے دھولینا ہے اور جو تیلہ آپ نے استعمال کیا ہے داگہ استعمال کیا ہے اس کو بھی اس کے اندر رکھ دیں ٹھیک ہے اور اس کو اچھی طرح آپ سیف کر لیں یہ چیک کریں جی ساپ کو دوائے ڈالی تھی اس کا ہزٹ ایک چوہ یہ پڑاو ہے ایک یہ پڑاو ہے اب بھی آپ کو باقی اور بھی دکھاتے ہیں یہ چیک کریں دو یہ پھسے بڑے ہیں دو دو چار اور بھی دکھاتے ہیں کتنے چوہیں مر رہی ہیں ابھی آپ کو چار سو یہ مر رہی ہیں اور جھ کھاتے ہیں بھی یہ چیک کریں پانچ یہ چھے چھے چوہے مات چکے ہیں آپے اور دوائی رسلی بھی پڑھیں گے چیک کریں ساری کھا لی گئے ہیں ایک یہ پڑا لکھتے ہیں آیا ہے چاہت چاہت دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں لیکن ایک یہ چیک کریں آٹھ چیک کریں آٹھ چیک کریں آن اچھا ریزرٹ لینے کے لیے آپ کو اس کو ہفتے میں دو بار یوز کریں اس لیے کار میں نے پہتا دیا ہے پھر دیکھیں کمال چوہے ایسے غیب جیسے چوہے آپ کے گھر میں کبھی تھے ہی نہیں ویڈیو اچھی لگے لائک شیئر کریں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس یارہ بارہ تیرہ چنو منو چھوٹے بڑے سارے چوہے مر گئے ہیں تیرہ چوہے مرے ہیں اور اس کے علاوہ واقعی چوہے بھی ہوں گے جو سمنے سے وہ میں نے پکڑ کے سامجھ اکھ دی ہیں یہ دیکھیں دوائی کا کمال ایک انڈا تھا ٹوماٹر تھا اور آڑو تھا اس پر دوائی گئی تھی کمال چیک کر لیں یہ اتنے بڑے بڑے چوہے کہ آپ برز کو چھوڑتے ہوں گے کھا جاتے ہیں یہ بھی انڈے برز کئی توسطوں کے بچےوں کو کھا جاتی ہیں آسان حال آپ کے سامنے میں نے کر کے دکھا دیا ہے جن دوستوں کے پاس اس طرح ہوں گے چوہے بڑے بڑے ہیں ابھی یہ تو سامنے دہے وہ آیا اور جو دائے میں چھپ کے مار گئے ہیں وہ الادہ ہوں گے اپنا خیار رکھیں ویڈیو چھے رکھیں لائک شیئر کریں اپنا بہت طرح خیار رکھیں دعا ہمیں یاد رکھیں السلام علیکم پاکستان زندہ باد